بروچ چوبیس باب اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تُو حارون اور ندب اور ایبھیو اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگوں کو لے کر خداون کے پاس اوپر آ اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا اور موسیٰ اکیلا خداون کے نزدیک آئے پر وہ نزدیک نہ آئیں اور اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداون کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیئے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداون نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور موسیٰ نے خداون کی سب باتیں لکھ لیں اور سب کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربانگاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ ستون بنائے اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو زبا کر کے سلامتی کے زبیعے خداون کے لیے گزرانے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربانگاہ پر چھڑک دیا پھر اس نے اہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ قداون نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابے رہیں گے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس اہد کا خون ہے جو خداون نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے تب موسیٰ اور حارون اور ندب اور ایبیو اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفہ پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تُو ان کو سکھائے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشو اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو اور دیکھو حرون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اور خداون کا جلال کوہ سینہ پر آ کر ٹھہرا اور چھے دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اور ساتھ میں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلائیا اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداون کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانن تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا موسیقی